بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم قانٹی سروی کے ریلیٹڈ ایک اپلیکیشن کے بارے میں پڑھیں گے جس میں ہم مختلف اوبجیکٹ کی قانٹی ایزیلی کلکولیٹ کر سکتے ہیں گوگل بلے سٹور سے آپ ایزیلی سرچ کرتے ہوئے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا ہے السید کنسٹرکشن کے نام سے یہ اپلیکیشن ہم یوز کرنا سیکھیں گے اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد اس کے یوزر انٹرفیس میں ہمیں سب سے پہلے کنسٹرکشن کلکولیٹر بٹن پر کلک کرنا ہے تو ہمارے پاس مختلف اپشن اوپن ہو جائیں گے ان تمام اپشن کے ذریعے ہم ان اوبجیکٹ کی کونٹی کلکولیٹ کر سکتے ہیں کنگریٹ کونٹی کلکولیٹ کرنے کے لئے ہمیں دو آپشن ملتے ہیں ایک ریکٹینگولر ہے اور دوسرا سرکولر آپشن ریکٹینگولر آپشن کو میں نے اوپن کیا ہے یہاں ہمیں سب سے پہلے کنگریٹ مکسنگ کی ریشو نظر آتی ہے اس ریشو کو ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق چینج کر سکتے ہیں ریشو کے بعد ہم نے اپنی کنگریٹ کی لیندھ ورد اور ہائی ٹائپ کرنی ہے جو کہ میٹر فارم میں ہونی چاہیے بلو بٹن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایم لکھا ہوئے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ان ڈیمنشن کی ویلیو میٹر میں ہونی چاہیے اگر ہمیں سیمنٹ کی پرائز پتا ہو تو ہم یہاں سیمنٹ کی وان بیک کی پرائز پٹ کرتے ہوئے کنگریٹ کی ٹوٹل کاسٹ کلکولیٹ کر سکتے ہیں فار اگزمپل میں نے وان بیک سیمنٹ کی پرائز فائی بینڈر ٹائپ کی ہے اس کے بعد ہمیں ڈرائی والیم ملتا ہے ڈرائی والیم 1.54 کے مطابق آپ کلکولیشن کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ نام چینج کر سکتے ہیں وان بیک سیمنٹ کا ویٹ 50 کیجی لکھا ہوا میں نظر آ رہا ہے اس کو بھی ہم اپنی ریکائرمنٹ کے مطابق چینج کر سکتے ہیں ایک سائز کی ریکٹینگولر شیپ اگر ایک سے زیادہ ہیں تو یا ہم کونٹیٹی نمبر چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد وان کیوبک میٹر کنکریٹ کی پرائز ٹائپ کرنے کے بعد کلکولیٹ بٹن پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس آنسر ریسی ہو جائے گا بیک پٹن پرس کرتے ہوئے ہم اب سرکولر شیپ کی کنکریٹ کلکولیٹ کرنا سیکھیں گے سب سے پہلے ہمیں کنکریٹ ریشو نظر آ رہی ہے کنکریٹ ریشو کے بعد ہم نے اپنی سرکولر شیپ کا ڈائیامیٹر ٹائپ کرنا ہے اور اس کی ہائر ٹائپ کرنے ہیں باقی ہمیں سیم وہی آپشن مل رہے ہیں وان بیک سیمنٹ کی پرائز ہم ٹائپ کر سکتے ہیں ڈائی والیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوانٹی نمبر اور ایک سیونٹ بیک میں ففٹی کیجی ویٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم وان کیوبک میٹر کنکریٹ کی پرائز ٹائپ کرتے ہوئے کلکولیٹ بٹن پریس کرتے ہوئے آنسر ریسیو کر سکتے ہیں بیک بٹن پریس کرتے ہوئے اب ہم کنکریٹ کے بعد بریکس کلکولیشن کے بارے میں پڑھیں گے فرسٹ آپشن کو اوپن کریں گے میں میٹرک سسٹم میں کام کھا رہا ہوں آپ اگر چاہیں تو فوٹیٹ میں کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی وال کی لینٹ اس کی ہائٹ اور ٹکنس ٹائپ کریں گے یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ٹکنس اس کی میلی میٹر یعنی ڈبل ایم بلو بٹن میں لکھا ہوئے تو ہم نے میلی میٹر میں اس کی ٹکنس ٹائپ کرنی ہے کیونکہ بریکس وال کے اندر ونڈو اور ڈو جیز یوز کی جاتے ہیں اس لیے ان کا ایریا یا ان کا والیم سبٹریکٹ کرنا پڑتا ہے یہاں ہمیں سبٹریکٹ ونڈو اور ڈور ایریا کے اندر اپنی ریکوائیڈ ویلیو ٹائپ کر دینی ہے اس کے بعد ہم نے اپنی ون بریک کی ڈیٹیل ٹائپ کرنی ہے کہ ہماری ون بریک کی لینٹ کتنی ہے اس کی ورد کتنی ہے اور اس کی ٹکنس کتنی ہے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی ون بریک کی پرائس بھی ٹائپ کر دیں گے تو ہماری اس وال کے اندر یوز ہونے والی ٹوٹل بریکس بھی کلکولیٹ ہو جائیں گی اور ان بریکس کی کاسٹ بھی ہمیں کلکولیٹ ہو کر ملے گی بریکس کے درمیان یوز ہونے والے موٹر کی ریشو بھی ہمیں یہاں اویلیبل ہے وہ بھی ہم اپنی ریکوائیرمنٹ کے مطابق چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد بیک بٹن پریس کرتے ہوئے ہم بریکس کے مسئل دو آپشن کے ذریعے کلکولیٹ کر سکتے ہیں میں ہر ایک آپشن کو ایکسپلین نہیں کر رہا جسٹ آئیڈیا آپ کو دے رہا ہوں آپ اپنی ریکوائیرمنٹ کے مطابق ہر ایک آپشن کو یوز کرتے ہوئے اپلیکیشن سے بینیوٹ لے سکتے ہیں نیکسٹ اسکیپ بٹن پریس کرتے ہوئے ہم ٹائلز کلکولیٹ کے بارے میں پڑھیں گے ٹائلز کیونکہ سکیئر میٹرز میں کلکولیٹ ہوتی ہیں اس لئے ہمیں یہاں سکیئر میٹر میں ہی اس کی ویلیو ٹائپ کرنی ہے میٹر یا فوڈیٹ سسٹم آپ اپنی ریکوائیرمنٹ کے مطابق اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد پلسٹر کی کلکولیشن ہے پلسٹر کی ویلیو بھی ہم یہاں ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد پلسٹر کے اندر یوز ہونے والے سیمٹ سینڈ کی ریشو بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اگر ہم نے پلسٹر کے اندر یوز ہونے والے مٹیریل یعنی سیمٹ اور سینڈ کی بھی کلکولیشن کرنی ہے تو اس کے لئے ہم نے پلسٹر کی تکنیس بھی ٹائپ کرنی ہے اور ساتھ اس کی سیمٹ سینڈ کی ریشو بھی ٹائپ کرنی ہے پلسٹر کے بعد ہم بلاک ورک کی بھی کلکولیشن کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی وال بلاک سے تعمیر کی گئی ہے تو اس کی لیندھ ورد اور ہائی ٹائپ کرنے کے بعد ہم جس طریقے سے وان برک کی ویلیو ٹائپ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم ون بلوک کی بھی ڈیمنشن ٹائپ کریں گے تو ہمارے پاس اس کی کونٹی کلکولیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم سلیب سٹیل کی بھی کونٹی کلکولیٹ کر سکتے ہیں سلیب کی لیندھ اور ویرد ٹائپ کرنے کے بعد ہم نے اپنے سلیب میں یوز ہونے والے سٹیل کا ڈائیمیٹر ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد اس سلیب میں یوز ہونے والے سٹیل کی سپیسنگ ایکس وائی سپیسنگ ہم نے ٹائپ کرنی ہے اور اس کے بعد ون کیجی سٹیل کی پرائیس ٹائپ کرنی ہے تو ہمارے پاس سٹیل کی کونٹی کلکولیٹ ہو کر شو ہو جائے گی سٹیل کے بعد ہم پینٹ کی کونٹیٹ بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں پینٹ کی کونٹیٹ کے لیے ہمارے پاس لیندھ اور ہائٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد ون گیلن یعنی ایک گیلن میں ہمارے پاس کتنی لیٹر ہیں وہ بھی بیلیو ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ون گیلن کی اگر پرائیس ہو اپیلیبل تو ہم وال کے اندر یوز ہونے والے پینٹ کی کونٹی کالکولیٹ کر سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں شکریہ